آج ہمارا نوجوان زنہ کے اٹھو کی طرف جا رہا ہے مسلمان لرکیاں آج غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں مرتد ہو رہی ہیں میرے پیارے ساتھی آج سب سے پہلے اپنے ایمان کی قدر کرو اپنے ایمان کی اہمیت کو سمجھو اپنی توحید کی اہمیت کو سمجھو اپنے سر کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے در پہ نہ جھکاؤ بہت سے اہلِ حدیثوں کے گھر میں بھی تعویز پہنا جا رہا ہے بچوں کی مالش ہو رہی ہے ماں پیشانی پٹیکہ لگاتی ہے پوچھو ٹیکہ کیوں لگاتی ہو کہتی ہے نظر نہ لگ جائے بچہ بیمار ہو گیا گلے میں کالے رنگ کا دھاگہ باندھ دیتی ہے بچی بیمار ہو گئی پیٹ میں دھاگہ باندھ دیتی ہے اہلِ حدیثوں کے گھروں میں یہ سب ہونے لگا ہے ماف کیجئے گا اگر توحید میں کمی ہیں اگر توحید گڑ بڑھے تو ہمیں اور آپ کو اپنے آپ کو اہلِ حدیث کہنے کا کوئی حق نہیں ہے وہ اہلِ حدیث ہوئی نہیں سکتا جس کے گھر میں توحید نہ ہو جس کے دل میں توحید نہ ہو ارے ہمارے بہت سارے بھائی کہتے ہیں نا ہم قیامت کے دن نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے ارے نبی کا دامن وہ پکڑے گا جو توحید پر ہوگا آئیے بڑی پیاری حدیث آپ کو سناتا ہوں قیامت کے دن اللہ کے نبی کس کی شفاعت کریں گے کس کا دامن ملے گا نبی کا دامن کس کو ملے گا ذرا اس حدیث کو اپنے سامنے رکھئے صحیح بخاری کے الفاظ ہیں حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی سے سوال کیا اچھا ابو حریرہ کون ہے جانتے ہیں آپ ابو حریرہ کون ہے پتہ ہے بولو بھئی سو رہے ہو یا جاگ رہے ہو ابو حریرہ کون ہے صحابی ہیں بس اتنا معلوم ہے صحابی ہیں اور کچھ ابو حریرہ وہ صحابی ہیں ان کا کوئی کام دندہ نہیں کوئی تجارت نہیں کوئی بزنس نہیں کوئی دکان نہیں ان کا بس ایک ہی کام ہے وہ چوبیس گھنٹے نبی کے دروازے پر رہتے ہیں نبی کے ساتھ رہتے ہیں نبی کی باتوں کو نوٹ کرتے ہیں نبی کی حدیثوں کو نوٹ کرتے ہیں ان کو سنتے اور یاد کرتے ہیں آج ایک گھنٹے کی تقدیر ہم کو آپ کے سامنے کرنی ہے تو ہم موبائل کا سہارا لیتے ہیں کوئی حدیث پڑھنی ہے سرچ کرتے ہیں کہ حدیث ایک بار ریپیٹ کرلوں حدیث صحیح ہے کہ نہیں صحیح پڑھ رہا ہوں کہ نہیں پڑھ رہا ہوں ابو حریرہ کے دور میں موبائل نہیں تھا کمپیوٹر نہیں تھا لکھنے پڑھنے کا رواج نہیں تھا مگر اللہ نے ابو حریرہ کو غزب کی میموری دی تھی پانچ ہزار دو سو چوہتر حدیثوں کو ابو حریرہ نے یاد کیا تھا پانچ ہزار دو سو چوہتر حدیثوں کو حضرت ابو حریرہ نے یاد کیا تھا میرے بھائیو اور پورا منوان جیسے نبی سے سنا تھا ویسے امت کو پہنچایا تھا ابو حریرہ اللہ کے نبی سے سوال کرتے ہیں قیامت کے دن وہ کون سا خوش نصیب ہوگا جس کو آپ کی شفاعت نصیب ہوگی اب ذرا اللہ کے نبی کا انداز دیکھیں اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اے ابو حریرہ مجھے پتا تھا یہ سوال سب سے پہلے تم ہی کروگے لِمَا رَأَيْتُمِنِ خِرْسِكَ عَلَى الْحَدِيثِ اس لیے کہ میں دیکھ رہا تھا کہ تمہارے اندر حدیث کو سیکھنے کی طلب ہے تم حدیث کو سیکھنا چاہتے ہو تم حدیث کو جاننا چاہتے ہو تمہارے اندر حدیث کو سیکھنے کی طلب ہے کاش اللہ ہمارے نوجوانوں میں یہ طلب پیدا فرماتے ہیں میرے نوجوان ساتھیوں آج آپ کے موبائل میں حدیث کا بھی ساپٹوئر ہونا چاہیے واتس ایپ چلانے والوں فیس بک چلانے والوں آپ کے موبائل میں کوئی ایسا ایپ بھی ہونا چاہیے کہ آپ کم سے کم روزانے ایک حدیث کا بھی مطالعہ کریں ایپ آتا ہے موبائل کے اوپر اسلام 360 ایک ایپ آتا ہے محدث لائبریری میں نام بتا رہا ہوں نوٹ کرلو اس کو اسلام 360 محدث لائبریری پلیشٹور میں آپ کو مل جائے گا ایپ ڈاؤنلوڈ کرو حدیث کی ساری کتابیں موجود ہیں قرآن کی کم سے کم دس بارہ تفسیریں موجود ہیں قرآن کی مستند تفسیر ہے تفسیر حسن البیان آپ اس کا مطالعہ کیجئے آپ حدیث کی کتابوں کو کھولئے اور روزانہ زیادہ نہیں ایک حدیث کا آپ مطالعہ کیجئے یہ تڑپ آپ کے دل میں بھی پیدا ہونی چاہیے جو حضرت ابو حریرہ کے دل کے اندر تھی اللہ کے نبی نے فرمایا اے ابو حریرہ اے ابو حریرہ کل قیامت کے دن وہ خوش نصیب انسان جس کو میری شفاق ملے گی یہ وہ انسان ہوگا جس نے دل سے لا الہ الا اللہ کا ہوگا جو توحید پر رہا ہوگا جس نے اپنے آپ کو شرک سے بچایا ہوگا جو شرک کے بغیر دنیا سے گیا ہوگا تو مشرک کو میرے بھائی نبی کا دامن بھی نصیب نہیں ہوگا مگر آج کا مسلمان کیا کر رہا ہے کرے غیر گربت کی پوجا تو کافر کواقب میں مانے کرشما تو کافر جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہے پرستش کرے شوق سے جس کی چاہیں نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں مزاروں پہ جا جا کے نظریں چڑھائیں شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں نہ توحید میں کچھ فرق اس سے آوے نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جاوے یہ ایمان کیسا ایمان ہے میرے بھائی کہ آج مسلمان مزاروں پہ جا کے سجدہ کر رہا ہے یہ مہینہ آیا ربیو سانی کا اس مہینے میں بڑے پرس آپ کے نام کا بقرہ زبا ہوتا ہے ان کے نام کی گیارامی ہوتی ہے تو اس امت کی سب سے بڑی پرابلم شرک ہے اور آگے بڑیئے آج یہ امت زلیل ہے پریشان ہے خار ہے کیوں کیونکہ اس امت نے اپنے آپ کو قرآن سے دور کر لیا ہے وہ قرآن کے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا لَوْ أَنزَلْنَا هَازَ الْقُرْآنَ لَا جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِمْ مُتَسَدِّئًا مِّنْ خَشْيَتِ اللَّهِ اگر ہم نے اس قرآن کو کسی پہاڑ کے اوپر بھی اتارا ہوتا تو پہاڑ بھی اللہ کے خوف سے چور چور ہو جاتا اے انسانوں تمہارے دل کی کیا اوقات ہے تمہارا دل تو معمولی سا دل ہے اس قرآن کو ہم نے کسی پہاڑ پر بھی اتارا ہوتا تو پہاڑ بھی اللہ کے خوف سے چور چور ہو جاتا آج قرآن پڑھا جا رہا ہے ہمارے دل کے اوپر کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے یہاں تو قرآن پڑھا جاتا تھا اللہ کے پیارے نبی جب نماز میں قرآن پڑھتے تھے صحابہ رویا رونے لگتے تھے صحابہ کبھی کبھی قرآن پڑھتے تھے اللہ کے پیارے نبی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے تھے قرآن کو سن کر کے جنات ایمان لے آئے اوہ لوگو آج وہی قرآن ہمارے سامنے پڑھا جا رہا ہے ہمارے دلوں کے اوپر کوئی اثر کیوں نہیں ہو رہا ہے قرآن فضیل ابن آیاز کو دیکھو اپنے زمانے کا بہت بڑا ڈاکو ہے ڈاکا ڈالنے کے لئے مکان کی چھت پر کودتا ہے رات کا سن ناٹا ہے اللہ کا کوئی بندہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے اور قرآن پڑھتے پڑھتے ستائیس میں پارے کی سوری حدیث کی ستائیس میں پارے کی سوری حدیث کی آیت پڑھتا ہے اَلَمْ يَعْنِنِ اللَّذِينَ آمَنُوا اَن تَقْشَا قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ اے ایمان والو کیا بھی وہ ٹائم نہیں آیا کہ اللہ کا کلام سن کر کے تمہارے دل پیغل جائیں اے ایمان والو کیا اب بھی تم نہیں صدروگے کیا تم اب بھی توبہ نہیں کروگے جب فضیل ابن آیاز کے کانوں میں قرآن کی یہ آیت پڑھی فضیل ابن آیاز نے فوراں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی اور کہا کہ اے اللہ وہ سمیہ آ چکا ہے وہ وقت آ چکا ہے اے اللہ میں تری بارگاہ میں سچی توبہ کرتا ہوں اور اس دن کے بعد سے فضیل ابن آیاز نے ڈھاکہ ڈالنا بن کر دیا اور اتنے بڑے عابد بن گئے کہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے اللہ والوں میں ان کا شمار ہونے لگا اور کھانے کعبہ کا چوبیس گھنٹے کھانے کعبہ کے پاس وہ زندگی گزارنے لگے قرآن کی یہ ایک آیت دل کی دنیا بدل دیتی مگر ہمارا نوجوان اس بیچارے کو تو گانے میں مزا آتا ہے اس کو میوزک میں مزا آتا ہے وہ ایئر فون لگا کر کے کانوں میں بائیک بھی چلا رہا ہے تو گانا سن رہا ہے کار میں بیٹا ہے تو کار میں بھی گانا بجا رہا ہے اس کو میوزک میں سکون ملتا ہے مرے بندوں تم اللہ کو یاد کیا کرو اللہ کا ذکر کیا کرو اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے اور جس دل کو گانے سے سکون ملے جس دل کو میوزک سے سکون ملے سمجھ جاؤ کہ وہ دل مردہ ہو چکا ہے اس دل کی جنازے کی نماز پڑھ لو وہ دل مردہ ہو چکا ہے دل اگر زندہ ہے تو اس کو قرآن کے ذریعے سکون ملے گا آج ہمارا نوجوان قرآن نہیں پڑھتا قرآن نہیں سنتا کسی اچھے قاری کی آواز میں قرآن پڑھو کبھی یوٹیوب کھولو اس پہ لکھو سور مریم شیخ سعود الشوریم کی آواز میں سور مریم شیخ سدیس کی آواز میں سور رحمان شیخ معاقلی کی آواز میں شیخ منشاوی کی آواز میں سور مریم کسی اچھے قاری کی آواز میں آپ قرآن کی تلاوت سنو میرے بھائی اللہ کی قسم آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا آپ کی روح سرشار ہو جائے گی اللہ کے کلام میں آج بھی وہ کشش ہے وہ اٹریکشن ہے مگر ہم نے قرآن کو تبرک کی کتاب بنا دیا قرآن کی ضرورت کب پڑھتی ہے بھائی بھائی میں جھگڑا ہوا چلو قرآن اٹھاؤ قسم کھانے کے لئے قرآن کی ضرورت کب پڑھتی ہے قرآن کو چومنے کے لئے قرآن کی ضرورت کب پڑھتی ہے قرآن کو پڑھ کر کے کسی کو دم کرنے کے لئے نہیں میرے بھائی قرآن کا یہ سارا مقصد بعد میں ہے قرآن کا سب سے بڑا مقصد ہے قرآن کو پڑھا جائے قرآن کو سمجھا جائے قرآن پر غور کیا جائے اور قرآن پر عمل کیا جائے تاریخ انمرز آپ ہمارے دوست ہیں میسج کیا انہوں نے ہم کو ہم نے ایک دن میسج نہیں دیکھا دو دن میسج نہیں دیکھا ایک ہفتہ گزر گیا ایک مہینہ گزر گیا تاریخ صاحب نے کئی میسج ہم کو کی ہم نے میسج نہیں دیکھا ان کو برا لگے گا کیا نہیں لگے گا یہ سوچیں گے دوستی کا دعویٰ ہے اور میرا میسج بھی نہیں دیکھا جا رہا ہے واتس ایپ پر کوئی دوست میسج کرے اور ہم واتس ایپ کھولیں اور دنیا بھر کے میسج چیک کریں اور اپنے دوست کا میسج چیک نہ کریں تو دوستوں ناراض ہو جائے گا نا قرآن اللہ کا میسج ہے قرآن اللہ کا میسج ہے اور وہ میسج ہمیں ملا ہے میرے بھائی یہ میسج ہمیں ملا ہے اور یہ اس لیے ملا ہے کہ اس میسج کو ہم پڑھیں اور دنیا کو یہ میسج پڑھ کے سنائیں مگر ہم خود نہیں پڑھتے کل قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں ہمارا گریبان پکڑا جائے گا میرے بھائی اللہ کے پیارے نبی ہمارا گریبان پکڑیں گے اور کہیں گے وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّي إِنَّ قَوْمِ تَخَذُوا هَازَ الْقُرْآنَ مَحْجُورًا اللہ کے رسول کہیں گے آئے اللہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا آئے اللہ میری قوم قرآن کو نہیں پڑھتی تھی موبائل پر میں وَاٹس ایپ کا میسج تو پچاس بار چیک کرتی تھی موبائل پر میسج تو پچاس بار چیک کرتی تھی آئے اللہ تیرا میسج یہ کبھی کھول کر کے نہیں دیکھتے تھے آدھا گھنٹہ کے لیے صبح دکان کھولنے جاتے ہو آدھا گھنٹہ بیٹھ کے تلاوت کر لو صبح نوکری پہ جا رہے ہو جانے کے پہلے پندرہ منٹ قرآن کی تلاوت کر لو میرے بھائی دن بھر فرصت نہیں ملتی رات میں آؤ کھانا کھاؤ آج تو موبائل پر بھی قرآن موجود ہے موبائل پر دس منٹ کا ٹائم نکالو تھوڑا سا قرآن پڑھ دو تھوڑا سا ترجمہ پڑھ دو وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِّكْرِ فَحَلْمٍ مُدَّقِرْ ہم نے اس قرآن کو آسان بنایا ہے یاد کرنے کے لیے ہم نے اس قرآن کو آسان بنایا ہے نصیت حاصل کرنے کے لیے ہم نے اس قرآن کو آسان بنایا ہے سمجھنے کے لیے فَحَلْمٍ مُدَّقِرْ کیا ہے کوئی قرآن کو سمجھنے والا کیا ہے کوئی قرآن سے سبق حاصل کرنے والا تو یہ امت قرآن سے دور ہے یہ امت نماز سے بھی دور ہے مسجد کے لیے جلسہ ہو رہا ہے مسجد بن بھی جائے گی انشاءاللہ مگر آج مسجدوں کا حال کیا ہے جلسے میں آ رہے ہیں ایک ہزار لوگ فجر تک سب گاؤں میں رہتے بھی ہیں لیکن فجر کی نماز میں کتنے لوگ ملیں گے بیس لوگ پچیس لوگ دس لوگ پندرہ لوگ حیان السلام کی آواز آ رہی ہے مسلمان کا کاروبار نہیں بند ہو رہا ہے سعودی عرب میں بہت کچھ بدل رہا ہے مگر ایک چیز نہیں بدلی ہے وہاں آپ پہ لوگوں کو سعودی عرب کی برائیاں نظر آ دیں برائیاں کہاں نہیں ہیں میرے بھائی دنیا بدل رہی ہے